السلام علیکم ناظرین پاک ویدر این ایگلی کلچر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے فچلے بارہ گھنٹے کی بات کریں تو سب سے زیادہ جو بارش ہے وہ پنجاب میں نارو وال میں 32 ملی میٹر رکارڈ کی گئی ہے اس کے علاوہ حافظہ باد میں 25 ملی میٹر لاہور کے مختلف جو علاقے ہیں یہاں پر 23 نشٹر ٹور میں 22 جیر اور پر 21 گل برک میں 20 لشمی چونگ 18 اس کے علاوہ سمنہ باد میں 11 اسی طرح لاہور کے مختلف علاقوں پر آپ کو پچھلے بارہ سے چوبیس کھنٹے سے پہلے آپ کو اچھی بارش ہے وہ دیکھنے کو ملی ہے اگر اسی طرح بات کریں گجرات کے حوالے سے تو یہاں پر آپ کو 17 ملی میٹر سیال کورٹ 14 سے 8 ملی میٹر منڈی بہاو دن 6 ملی میٹر گجرہ والا 4 چکوال شیکوپورا 2 کشمیر گری ڈوبٹہ 16 راولا کورٹ 2 خیبر بختوخہ مردان 6 ملی میٹر کلام 3 لویر دیر 1 ملی میٹر بلوچستان 5 ملی میٹر گلگت بلوچستان اسطور میں 1 ملی میٹر جو بارش ہے وہ ریکارٹ کی گئی ہے اگر بات کریں آنے والے 12 سے 24 گھنٹے تو یہ مغربی سسٹم اس وقت بھی پاکستان کے جو مختلف علاقے ہیں جہاں پر موجود ہے جو کہ آنے والے 12 سے 24 گھنٹے تک پاکستان کی حدود میں رہے گا اور اسی دورانہ آپ کو خیبر بختوخہ کے بہت سے علاقے ہیں جہاں پر گرہ چمک کے ساتھ بارش دیکھنے کو ملے گی اگر پنجاب کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں شمالی پنجاب کے بہت سے علاقوں پر ابھی بھی بادل موجود ہیں جو کہ کسی وقت بھی جہاں پر گہرے بادل ہوں گے وہاں پر بارش کا سبب بن سکتے ہیں اس کے علاوہ بات کریں اگر بلوچستان کے حوالے سے تو آنے والے 12 سے 24 گھنٹے بلوچستان کے بھی بہت سے علاقے جو ہیں مشرقی پٹی خاص طور پر ہے یہاں پر آپ کو جو بارشیں ہیں وہ دیکھنے کو ملے گی جس میں دیرہ بٹکی موسیٰ خلقہ وادر پنجگور تربت کلہ سیفولہ کے علاقے شاملہ یہاں پر آنے والے 12 گھنٹے تک آپ کو جو بارش ہے وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے علاوہ سندھ کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ سندھ میں بھی گہرے بادل مجود رہیں گے اور ہلکی بھلکی بندہ باندی اور کچھ مقامات پر درمیانی بارش کے جو امکانات ہیں وہ آنے والے 12 گھنٹے بھی مجود رہیں گے اگر بات کریں جولائی کے مہینے کی تو جولائی کے مہینے میں پری مونسون کا جو تغرا مغربی سسٹم ہے وہ پاکستان میں داخل ہونے کے لیے جا رہا ہے جو کہ تین چار پانچ اور چھے اس جولائی کو پاکستان کے تقریباً نوے فیصد علاقوں کو بارش مہیہ کرے گا اس دوران آپ کو مونسون کی اچھی بارش ہوتی نظر آئے گی سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ شمالی پنجاب کے علاقے جہاں پر پچاس میلی میٹر سے زیادہ جو بارش ہے وہ ریکارڈ ہونے کے امکانات روشن ہو گئے ہیں یہاں پر آپ کو چھے چار پانچ اور چھے اور سات جولائی کو اچھی بارش دیکھنے کو ملے گی اس کے علاوہ وسطی پنجاب کے علاقوں کی بات کریں تو وسطی پنجاب کے بھی بہت سے علاقوں میں آٹھ جولائی تک پری مونسون کا جو سسٹم ہے یہ مجود رہے گا جس کے زیر اثر آپ کو کسون انکانہ سابکارہ ساہی وال پاک پتن فیصلہ باٹو با ٹیکسی جنگ چنیوڑ سرگودہ خشاب میہ والی کے جو علاقے ہیں یہاں پر آپ کو اچھی بارشیں دیکھنے کو ملیں گی جنوبی پنجاب کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلے کہ آنے والا جو مونسون کا سپیل ہے اس سے جنوبی پنجاب کے بھی بہت سے علاقوں کو اچھی بارش جو ہے وہ حاصل کر سکیں گے اگر بات کریں خیبر وقتوخہ کے حوالے سے تو یہاں پر آپ کو سو میلی میٹر سے جو زیادہ بارش ہے وہ دیکھنے کو ملے گی کنی علاقوں میں جس میں چار سدہ اس کے علاوہ اپٹاباد ہریپور مانسیرہ ہنگو کرٹ شانگلہ سواج اترال مردان سوابی نران کگان انہی علاقوں پر آپ کو پچاس سے ستر میلی میٹر تک دو بارش ہے وہ دیکھنے کو ملے گی اسی طرح بلوچستان کے حوالے سے بات کریں تو بلوچستان میں بھی آنے والا جو مونسون کا سپیل ہے بڑی اچھی بارش مہیہ کرنے جا رہا ہے بہت سے علاقوں میں سے علاوہ بھی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے بلوچستان کے خاص طور پر اسی طرح جو ہے صبح سندھ کے بھی کراچی سمیت بہت سے علاقوں کو آنے والا جو پری مونسون کا سسٹم ہے یہ اچھی بارش مہیہ کرے گا اس کے علاوہ اگر ایشیا کے اوپر نظر ڈالی جائے تو سب سے زیادہ جو بارش ہے وہ بہارت راجستان میں ریکارڈ کی جائے گی سپیل کے دوران اور جس کی وجہ سے ان کے جو ڈیم ہیں ان میں کافی زیادہ جو پانی ہے وہ جمع ہونے کا خطرہ ہے جس کے بعد دو ہزار تیس میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جب ان کے جو ڈیم ہیں وہ فل ہوئے تھے تو وہ پانی درے ستلو جو درے راوی میں چھوڑا گیا تھا جس کی وجہ سے ہمیں سلابی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا اگر بات کرے دو ہزار چوبیس مونز ان کے حوالے سے تو سب سے زیادہ جو بارشیں ہیں وہ بہارت میں ریکارڈ کی جائیں گی راجستان میں سب سے زیادہ جو بارشیں ہیں وہ ریکارڈ کی جائیں گی اگر پاکستان کی بات کرے تو پاکستان میں سب سے زیادہ جو بارشیں ہیں وہ بلوچستان میں ریکارڈ کی جائیں گی جیسے جیسے محکمہ موسمیات کی طرف سے کوئی اپ ڈیٹ آتی رہے گی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کی جائے گی اس کے لئے ضروری ہے آپ ہمارے چینل کو سبکرائب کریں تاکہ ہر نئی سے نئی جو اپ ڈیٹ ہے وہ آپ کو مل سکیں